بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ آپ کے اپنے شو پلے آن میں ہے چین آزرین آج ہم بات کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے حوالے سے تو آئی سی سے نے ٹیمز کا اعلان کر دیا ہے گروپز کا اعلان کر دیا ہے تو گروپ اے میں جو ٹیمز ہیں ان میں پاکستان، انڈیا، بغلہ دیش اور ساؤت افریقہ ہے اس کے علاوہ دو ٹیم ہوں گی دو ٹیمز ہوں گی جن کا ابھی کولیفائنگ رام کے بعد دیسیجن لیا جائے گا کہ کون کون سی دو ٹیمز ہوں گی لیکن گروپ اے میں پاکستان، بغلہ دیش، انڈیا اور ساؤت افریقہ ہیں اگر گروپ اے کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے جا رہا ہے ایک اور ٹاکرا دو ہزار بائیس میں دیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو ایک کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے جی لاز ورلڈ کپ کی بات کریں تو پاکستان نے دس وکٹوں سے انڈیا سے یہ برطری حاصل کی تھی اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن کیا رہتی ہے انشاءاللہ اس دفعہ کہ پاکستان انڈیا کو آسانی سے ہرا دے گا کیونکہ ٹیم وہی ہے اور بہت زیادہ پریشر ہے انڈیا پہ اور انشاءاللہ مزید نکھ رہے گی مزید امپروو ہوگی ٹیم اور زیادہ گیپ بھی نہیں ہے انڈیا پہ پچھلے ورلڈ کپ کا بہت پریشر ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان ڈومیننٹ رہے گا تیس اکتوبر کو ایک دفعہ پھر اگر گروپ بی کی بات کرنا تو گروپ بی میں آسٹیلیا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ آفگانستان ہیں تین چاروں کے درمیان ایک ٹف کمپیٹیشن نظر آرہا ہے چاروں ٹیمیں جو ہے نا کافی ٹف ہیں آسٹیلیا جو کہ دفعی چیمپئن ہیں دوہزار اکیس ورلڈ کپ کا اور انگلینڈ نیوزیلینڈ آلریڈی ڈومیننٹ تھے دوہزار اکیس میں ٹاپ ٹیمز میں سے دو ٹیمیں ہیں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ افگانستان فائٹن تھی بہت ٹف ٹائم دے سکتی ہے تو یہ کروپ کافی ٹف نظر آرہا ہے باقی دو ٹیمیں کالیفائنگ راؤن کے بعد دیسیجن ان کا ہوگا لیکن اس برلڈ کپ میں جو گانٹی دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا وہ ملے گا انڈیا اور پاکستان کے درمیان تیس اکتوبر کو ٹھیک ہے ناظرین اسی طرح کے اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل فالو کرتے رہیں اپنا بہت طرح خیال رکھئے گا آپ لوگوں سے ہوتی ہے پھر ملعقات اللہ حافظ و امان اللہ